الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن و نتوکل و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عامالنا من یهد اللہ فلا مدلللہ و من یدللہ فلا حادی علاقہ اما بعد فاوہ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا و رفعنا لک ذکر صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسول نبی الكریم الامین ان اللہ سلام صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلکہ و اصحاب یا سیدی اللہ رب و سلام و باد لا تداد مرتبہ حدیع درود و سلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلام دی بارگاہ عرش بناتے اندر پیش کرن تو باد اجدائے پاکیزہ اور مقدس پروگرام جناب محمد زیشان ٹیکہ صاحب سرکار دی بارگاچ آپ دے ملاد پاک واسطے نکات فزیر کیتا ہے دعا اللہ پاک حضرت شہیر خصوصی خطاب خطیب شہیر حضرت اللہ خطیب پاکستان جناب حضرت اللہ مولانا عبدالحمید چشتی گولڑوی صاحب آپ فرمان گے میں صرف زیادہ تو زیادہ دس منٹ واسطے سامنے آگ سار یعنی کٹھے کیتے نہیں مولوی پولیو کٹرے پر آنا آئے بندے چنگے سار گلہ پر کر دی بار سبحان اللہ کہہ لو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کرو مسجد دی نیت کر کے نکلے ہر قدم تے اللہ رب وآلہ دس گنا معاف فرما تکریر چیستی صاحب کرنی ہے دس منٹ سر ہم انہوں برداش کرو میں آئے ہیں تے صبحان اللہ کھو گے تے گال بان جائے سرکار فرمایا جڑا بندہ کرو مسجد دی نیت کر کے نکلے ہر قدم تے اللہ دس گنا معاف فرما دائیں ہر قدم تے اللہ رب وآلہ نام اعمال چہ دس نیکی ادا اضاف فرما دائیں اور ہر قدم تے اللہ رب وآلہ درجہ چہ دس درجے بلاند فرما دیں علمان جو دو پچھے آتے انہا فرمایا کہ اے عدیث پاک ہر کسے واسطے ایک جیسا عکم نہیں انہا ایدی ونڈ کی تی تی تکسیز کی تی او فرما دے عکم اے وے کہ اگر میرے جا کوئی گناہ گار کرو مسجد نیت کر کے نکلے تے پھر عکم او ویدہ کہ ہر قدم تے نام اعمال چہ دس نیکی انہا اضافہ ہو جان دا اگر صالحین دی جماعت اولیاء دی جماعت کاملین دی جماعت صحابہ اکرام ردوان اللہ ماجمعین دی جماعت کرو مسجد نیت کر کے نکلے تے فیر عکم اے وے کہ ہر قدم تے درجیاں وے تو اڈے واسطے اولیاء واسطے صحابہ اکرام ردوان اللہ ماجمعین واسطے علماء فرمان دی جدو اللہ دا رسول کرو مسجد نیت کر کے نکلے پھر کی حکم ہو ویدہ کہ لو سبحان اللہ آج پیچھے بیٹھے تو تسی بھی بولو سبحان اللہ علماء فرمان دی فیر حکم ہیں جو ویدہ میرے دیا کوئی گناہ دار نکلے تس گناہ ما پھوڑے تو اڈے ور کے نیک و کار نکلے دس نیکیاں ملنی ہر قدم تے علماء اولیاء صحابہ بھی جماعت نکلے ہر قدم تے دس درجے بلند دنے جدو آمین دا لال کرو مسجد نیت کر کے نکلے علماء فرمان دنے پھر درجہ رسول نہیں درجہ اس مسجد بلند دن جتے اللہ دا رسول جا رہے اکی گال مسجد نبی شریف نماز پڑھو پنیاز آر نماز دا سواب کعب شریف لکھ نماز دا سواب کباز شریف پڑھو عمر دا سواب ایک اور مسجدانے جتے اللہ دے رسول نے نماز پڑھ تو آڈا تے میرا نبی اور رسول بن کے آیا ہے اور درجے لے کے آیا ہے عام بچھر تے مخلوق دی گال نہیں نبیان تے رسول لان چھو او مقام تے درجہ کسے نو ملیا ہی لان ایک گال اور سنڑو تے گال ختم کریے اے تسی توجہو بھئی 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 تے جناب ٹیک صاحب انہوں کو بندہ پچھے تو اڈا نہ کی میرا ناج زشان آمد ٹیک این نیت کارن این دی آجدی درخواست ہو جائیں منظور اللہ کرے اٹھ دس علا کرپیہ لگا ہوئے جدو حضرت علام عبد محی چشتی صاحب میری درخواست منظور ہو گئی میں آجدے چلا اجے اے اتھے گئے نہیں عرفات جگئے نہیں کابیدہ تواف کیتا نہیں حجر اسود چومیا نہیں مقام عبراہ حمد نفل پڑے نہیں صفہ مروادی صحیح کیتی نہیں اجے صرف نیت کیتی درخواست منظور ہوئی علام چشتی صاحب مقال کرنے میں چلنا اے کو فرمان گئے ٹیک کا صاحب چلے ہونا اللہ کرم کیتا ہے آجی صاحب میرے واسطے بھی دعا کرے آجی صاحب سرکار دی بارگچ جاؤ تے میرا بھی سلام ارز کرے آجی آندھے ہو کہ نہیں آندھے آجی گیا نہیں تے پہلے ہی لوگ آجی میرا نائز زیشان آمد ٹیک آجی آجی زیشان آج کر آئے کاب اتواف کر آئے اسے میرے مسلمان پائی میرے نبی نے آجی کی تا نہیں اچھا بولو کسی مولوی صاحب سن کسی کتاب پڑھ پڑھ کسی خطیف دے خطب سن سن سرکار دا اسم پاک لین الہاج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا حاجی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا یا آپ دیا عدی سفا کے کدی حاجی الہاج دا نا سنیں آجی سرکار دے نانا بولو تے صحیح نا کدی وجہ میں تواف کران تو پھر مولوی سمجھ آج نہیں چاہی دیئے نا میں تواف کران درجہ منو مل دا دوسری تواف کرو درجہ تو مل دا کوئی مولوی صاحب دنیا دار کابی دا تواف کرے درجہ عوضہ بلند دا جتو آمین دا لال کابی دا تواف کرے درجہ رسول دا نہیں درجہ کابی دا بلند دا جتا تواف دا رسول کر رہا اسے واستے میرے مسلمان بھائیوں اسی اعلان کرنے اکے حق جیو آؤ شہن شاہ کا روز آؤ دیکھو جیو جیو پڑھ دیو درا بلند دواز مال پڑھو حاج جیو آؤ شہن شاہ کا روز آؤ دیکھو حاج جیو آؤ اللہ دیو آؤ سے پڑھو تکریر چھڑا لگا بلند واغ آؤ حاج جیو آؤ شہن شاہ کا روز آؤ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے سبحان اللہ پڑھو لگا کعبہ آؤ دیکھو کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو اے او نبی اے او رسول اے او درجہ اللہ نے عطا فرمایا ہے جیڑا پہلے آم بشر جیتے گالی نہیں میں اور بھی پلے کھچ پہ آ جاندہ ہے میں کہا آم بشر جیتے گالی نہیں نا آم انسان جیتے گالی نہیں نا ایک لکھ کے چمی ازار نبی کموں بیش جیدے پچھے عطبان کے کھلوتا ہوئے نہ ہو دانا محمد مصطبی ایک مسئلہ دست دیا تو انو فکا نفیدہ اچھا بولو درا سبحان اللہ امام آزم ابوانی فارضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قسم کھا کے آئے نہیں آپ فرماندے نے امامت دا مسئلہ بس ہے مسئلہ تے گال ختم تسیرا توجہ میرے آرکھے آئے امامت دا مسئلہ دست دینے آپ فرماندے نے کہ اگر کسے جگہ تے وی بندے بیٹھے یونمی سال دے تاور تے تے تسا امام بنانا ہوئے ایک بندے نو تے مسئلہ کیے امام کنوں بنا ہوئے آپ فرماندے نے سب تو پینائے ویکھ رہے ہیں اونا ویاں بندے ہیں چون باشرہ کون اچھا بولو سبحان اللہ اے مسئلہ یاد رکھو آرکھے پیچھے نماز نیت کے کھلو جو نماز ہی پڑھنی ہے نا ایک گلنی مسئلہ بھی یاد رکھے آرہے ہیں اونا ویاں چون سب تو پینہ ویکھ رہے ہیں باشرہ کون ہیں آپ فرماندے نے کہ اگر اونا ویاں بندے ہیں چون پندرہ باشرہ ہوں پھر مسئلہ تے حضرت کی نکلا آپ فرماندے نے پھر تُساں ویکھ رہے ہیں کہ اونا پندرہ بندے ہیں چون جڑے باشرہ نے صاحب علم کون زیادہ جڑا اونا باشرہ بندے ہیں چون زیادہ صاحب علم ہوئے ان مسئلہ تے کھڑا کرو آپ فرماندے نے اگر اونا پندرہ بندیاں دے وچوں دس بندے ایسے ہوں جڑے باشرہ بھی ہوں تے علم اچ بھی برابر ہوں پھر کی کرو دے آپ فرماندے نے پھر ویکھنا ہے کہ تقویچ جڑا سب تو اللہ ان مسئلہ تے کھڑا کرو پھر آپ فرماندے نے کہ اونا چونگر پانچ بندے سامنے ہوں باشرہ بھی ہوں صاحب علم وی ہوں تقویچ برابر بھی ہوں تے مسئلہ تے ایک بندے کھلوڑا ہے نا پھر کی کرو دے آپ فرمادے ہیں جڑے و باشرہ بندے نے صاحب علم نے صاحب تقویٰ نے انہا پنجھائی چون ویکھنے جڑا صاحب تو زونہ لگتا ہے انہوں مسلحے تھے جڑا صاحب تو زیادہ باوقار ہوئے وجی ہوئے چالا ہاں دارا انہوں سے دیکھ سا والا وہ تھے نہ امام میرے ورگے نے نہ مقدی تو اڈے ورگے نے ایک لکھ تھے کموں بے شویہ دار نبی ہو تھے مجودے جبریل ایمین نے سرکار دا سجا بازو پکڑے ہیں مسلحے تھے کھڑا کیتا ہے تھے اعلانے کیتا ہے کہ ایک لکھ چویہ دار نبیاں بھی چھو اعلانے پیا کرنا کہ محمد ورگا علم بھی کسے کل کوئی نہیں محمد ورگا صاحب تقویٰ بھی کوئی نہیں تھے پاگے یوسف ورگے حسین و جمیلون محمد ورگا سوڑا بھی اسے واضح زیانیہ محمد ہمارے بڑی شان والے پڑھو درہ پولاند وازر ساتھے لفظنے محمد ہمارے بڑی پڑھو پڑھو درہ زبانو حرکت دے دیو اللہ مانچیشتی ساپ سا کھتاب ہونا لے جب تیار ہو جاؤ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے ارشان تے چڑ جان والے اللہ تو اڈیتے میری آدھری کمول و منظور فرمائے وما لئینا اللہ البلاغ محمد ہمارے